عورتوں کا حصہ ہے بچوں کی تربیت کی بچہ نیک بنا بچہ صالح بن گیا یہ بچہ جتنا عمل کرتا ہے اس میں اس ماں کا حصہ ہے باپ نے اس کی جتنے تربیت کی ہے ظاہر بات باپ کا بھی بڑا حصہ ہے تو ماں باپ دونوں کا اپنے تربیت کے کام کے حوالے سے بچے کی عمل میں حصہ ہے اور اس طرح اگر بچہ برائی کرتا ہے تو برائی میں بھی ماں باپ کا حصہ ہے اور عورتوں کا یہ بھی حصہ ہے شوہر گھر سے باہر کے کام کرتا ہے نیک کام دعوتی دین کے کام کرتا ہے اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کی دین کی دعوت کو پیلانے کے لیے اللہ کی راستے میں جہاد کرنے کے لیے اقامت دین کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے دن بر باہر کام کرتا ہے اور بیوی گھر میں گھر کو سنبھالتی ہے بچوں کو سنبھالتی ہے کوئی شکایت نہیں کرتی یہ شوہر جو دین کے باہر جتنے کام کرتا ہے ان تمام کاموں میں عورت کا بھی حصہ ہے عورت کو عجر ملتا ہے اس کا پورا لیکن یہ اس کی اپنے عمل کا بدلہ ہے یہ شوہر کیسے سے کوئی چیز نہیں آتی عورت کو اس کا عجر خود ملتا ہے جتنا مرد باہر دین کا کام کرے گا اتنا عجر اس کو گھر کے اندر اللہ دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عمل نہیں کرے گی اور شوہر کے نیکی کے وجہ سے وہ نجات پائے گی نجات نہیں پاسکتی بلکہ اپنا عمل چونکہ یہاں اپنا عمل خراب ہے پیغمبر کی بیوی ہے لیکن نجات نہیں ہے ان کو کہا کہ دوزخ میں جاؤ موسیقی